ہائی ایوی وان دیسی تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤو ٹی وی ایک بڑا زبان زدیان سوال ہے کہ کون بچائے گا پاکستان لوگ ویسے کہہ دیتے ہیں عمران خان عمران خان بہت سے لوگ کہتے ہیں اور آئی بلیو کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی ہم نے نعرے دیکھے لیکن اب موجودہ صورتحال یوں ہے کہ پی ٹی آئی کے چیرمین سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو تقریباً سو دن ہو گئے ہیں پابندے سلاسل ہوئے اور جس طرح بھوڑے طریقے سے پاکستان کے اندر ہر چیز کا مزاق بنا ہوا ہے قانون کا بھی اور عدالتوں کا انتظامیہ کا پولیس کا آرمی کا ہر جگہ پہ آپ دیکھیں بدماشی چل رہی ہے چند لوگوں کا ٹولہ جو ہے انہوں نے پورے سسٹم کو نظام کو جرغمال بنایا ہوئے اور جتنا زیادہ ڈیمیج ہو سکتا تھا لوگوں کا اعتماد ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وہ کہتے نہیں کہ انگریزی میں کہ بلیسنگ ان ڈسکائز کہ ان سب حرکتوں کی وجہ سے جو مادی میں زیادتیں ہوئیں یا ابھی جو کرنلی زیادتیں ہو رہی ہیں وہ ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آگئے ہیں کچھ تو عمران خان صاحب خود بتاتے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ وہ کون مخصوص ٹولہ ہے جنہوں نے پاکستان کے اوپر ستر سال سے زیادہ ہوگے قبضہ کیا ہوئے ہیں اور اب ان کی حقیقت کھل کے سامنے آگئے کہ یہ کون لوگ ہیں خود بخود ایکسپوز ہو رہے ہیں اور آئے دن ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ جس طرح بدماشی کے ساتھ پولیس کو استعمال کرتے ہیں عدالتوں کو ایسے لگتا ہے اپنے مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہیں اور میڈیا کو انہوں نے باندھی بنایا ہے یہ بہت زیادہ شرم ناگ ہے میڈیا کے کئی سرکردہ ناموں کو جو لگتا ہے کہ اس مخصوص ٹولے کی حمایت نہیں کرتا یا ان کی فیور کی باتیں نہیں کرتا ان کے جو مطلب کی باتیں نہیں کرتا بڑے بڑے انکرز کو آف ایر کر دیا جاتا ہے اور کر دیا گیا ہے اور سیاستانوں کو پکڑ کے جناب بیچاروں کو زبدرسی ایسے لگتا ہے جیسے چھتر پریڈ کروا کے یا پریشر ڈال کے ان سے وہ کہا جا رہا ہے کہ نو مئی کی مضمت کرو پی ٹی اے کو چھوڑ دو اور بس تم ڈرائی کلین ہوگے یہ شرم ناگ ہے بس کر دیں کون بچائے گا پاکستان ایسے بیلیو کہ عمران ہاں نہیں بچا سکتا ہے اس وقت موجود ہے صورتحال میں کیونکہ اس وقت جو بھی سیاستان جو ہیں باقی بچے کچھ ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ اس مخصوص چولے کے ہاتھ کے اندر بھکے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں یا کمپرمائز کر کے یا اپنی شرطیں منوا کے کچھ مان کے تو ایسے لگ رہے ہیں سامنے آرہے ہیں جو تذیعہ ہے یا جو ایسے لگ رہے ہیں حقائق وہ بتا رہے ہیں مقدمیں چلے ہوئے تھے ان پر مقدمیں معاف ہو گئے جیلز زداز یا وہ مجرم جو ثابت ہوئے ہوئے ہیں سیاسدان وہ اب سیاسی سرگرمیوں میں بھی سرگرمے عمل ہیں تو اس سب بگ جوک پورا پاکستان جو ہے بڑا مزاگ بن گیا لیکن جیسے میں نے کہا کہ پھر بھی ایک وہ ہوتا ہے نے کہ برائی کے اندر سے برائی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ہولی برائی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ برائی کے اندر سے برائی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بلیسنگ ہے ڈسکائز بھی ہے اور ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے اندر اب اوٹومیٹکلی اویرنس آتی جا رہی ہے آ چکی ہے کیونکہ جتنے بھی پبلیس سروے کروایا جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہے کہ اندر الیکشن میں جو آئی ہو کے ہو جائے ہیں آٹھ فروری کو تو اس میں پی ٹی آئی کو بہت سبقت حاصل ہونی چاہیے اور عمران خان پاکستان کے مقبول تری لیڈر ہے اور شاید نائنٹی نائنٹی وان پرسن جو ہے ان کی اس وقت وہ مقبولی چل رہی ہے تو کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان اور ابھی ریسنٹی امریکہ کے سابق صدر ڈرونالڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کہا کہ بڑا یاد کا دین تھا اور اس طرح کی انہوں نے تقریب ان کو بات کی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو وہ وائٹ ہاؤس میں ملے تھے اور خان صاحب کی بڑی اچھ تاریفیں کی کیونکہ وہ خود بھی اس وقت الیکشن کمپین چلا رہے ہیں تو وہ دیفنیلی انہوں نے خان صاحب کو مس کیا ہوگا اور ان کو پتا بھی ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کون سی زیادتی کی جاری اور یوں لگتا ہے کہ امریکہ میں ڈرونالڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی بڑا کوئی زیادتی کی جاری ہے پسے پردہ سو اپنا بہت سا خیار لکھیں پاکستان کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بڑی مہربانی ہو جترے بھی نئے سبسکرائبز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ تھانکیو گوڑ بیسیو